موسیقی نوشکی میں موسیقی دھار بارشوں سے خسار ندی میں سالابی ریلے سے درجنوں دیہات کا رابطہ منقطہ نوشکی میں پاک ایران ریلوے ٹریک میں شگاف پڑھنے سے ریلوے رابطہ منقطہ ہو گیا کراچی، لہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش رحیم یار خان اور گرد و نوہ میں موسیقی دھار بارش، روڈ چوک، شاہی روڈ اور خانپور روڈ پر پانی، گھروں اور دکانوں میں داخل بارش کے باعث، بجلی کے فرہامی موطل، فیصل آباد میں بارش کے باعث، فیکٹری کے چھت گرنے سے تین مزدور جانبہق، ایک زخمی راجنپور میں کوہ سلمان کے پہڑی علاقوں میں موسیقی دھار بارش، برساتی ندی نالوں میں تغیانی، پانی کے سطح میں اضافہ دریائے سندھ میں کورٹ مٹھن کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلا، گھوٹکی اور سکھر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، نہک میں موسمیات کے مطابق مونسون سسٹم کا زیادہ تر رخ، وسطی، بالائی سندھ اور بلوچستان کی جانب ہو رہا ہے کراچی اور زیرین سندھ کے ازلا میں مسلدھار بارش کا امکان ختم، ملک میں مونسون کا سپیل 25 اگست تک جاری رہنے کا امکان وزیر اعلیٰ پنجاب مرم نواز کی ندی نالوں میں تغیانی کے پیش نظر، متعلقہ محکموں کو الارٹ رہنے کی ہدایت دیرہ خازی خان میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظت اقدامات کا حکم مرم نواز کے مختلف ازلا میں زیرے آپ نشیبی علاقوں کے مکینوں کی مدد کی ہدایت کہا متاثرہ علاقوں سے مکینوں کو بروقت ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جائے مال مویشی بھی سہلاب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیے جائیں لینس لائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ٹرافیک کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے بشرا بی بی کے خلاف نو مہے کے مقدمات کی تفتیش اور جسمانی ریمان کے لئے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل راورپنڈی نے ایٹی سے جج کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اڈیالا جیل میں آتھ سماعت ممکن نہیں اڈیالا جیل میں ایک سان نوے ملین پاؤنڈ کی سماعت بھی ہونی ہے بشرا بی بی کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث پیش نہیں کیا جا سکتا اے ایٹی سی نے آج بشرا بی بی کے جسمانے ریمان کے صدا پر سماعت مقرر کی تھی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی اولمپین گورڈ میڈل لسٹ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ وہ گورڈ میڈل جیتنے کے لئے پورازن تھے جیت کے بعد پوری قوم کی حاصل افضائی پر شکر گزار ہے قوم کی دعاوں سے میڈل جیتا مستقبل کے مقابلوں کے لئے بھرپور تیاری کریں غزہ کے علاقے دیر البلہ میں پچیس سال بعد پولیو کا پہلا کیس رپورٹ پولیو متاثرہ دس ماہ کے بچے نے پولیو کی کوئی ویکسین نہیں لی یونسیف خان یونس اور دیر البلہ سے حاصل نمونوں میں پولیو وائرس رپورٹ کر چکا تھا اقوام متحدہ نے غزہ میں پولیو ویکسینیشن کے لئے سات روزہ جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے کہا غزہ میں پولیو کیس کی تصدیق کے بعد غزہ اور پڑوسی ممالک کے لئے ایک اور خطرہ ہے ہم ماس کا یون ایجنسی سکنس زادے پولیو مہم کے لئے سات روزہ جنگ بندی مطالبے کا خیر مقدم ہم پورے ملک میں بجلی کی ایک جیسی قیمت چاہتے ہیں نواز شریف کے بجائے پریس کانفرنس وزیر آزم کو کرنا چاہیے تھی کل کی پریس کانفرنس سے دیگر علاقوں کے احساس محرومی میں اضافہ ہوا ہے رہنمہ ایمکیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کہا کراچی کا پاکستان کے بجٹ میں 65 سے 70 فیصد سے زیادہ کا حصہ ہے ملک میں بجلی کی قیمت میں 20 روپے فی اونٹ کمی ہونی چاہیے صرف پنجاب میں بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا فیصلہ قبول نہیں امید ہے وزیر آزم پورے ملک کے لئے بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کریں گے کراچی میں کرنگی روڈ پر ندی میں اندھیرے کے بائے سڑک پر اکھے پتھروں سے گاڑی ٹکرا گئی کئی افراد زخمی ہو گئے پولس کے مطابق گاڑی میں سوار فیملی گلبرگ کی رہائشی تھی زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا گاڑی کو بنقصان پہنچا گاڑی کو کرین کی مدد سے سڑک سے ہٹا دیا گیا فیصل آباد میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی مقدمہ درج دو مزیمان کی رفتار دیگر کی تلاش بھی جاری سندھ کے تمام سرکاری دفاتر میں پلاسٹک پانی کی بوتلوں پر پابندی لگا دی گئی نوٹفیکیشن کے مطابق سرکاری دفاتر میں پانی کے لیے جگ اور گلاس استعمال کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی کی ساوی کہہ لیا جمائمہ گولد سمیت نے پاکستان سے آنے والی تمام ای میلز کو بلوک کر دیا سماچوی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں جمائمہ گولد سمیت نے کہا کہ سائبر ہرائسمنٹ کی وجہ سے مجھے پاکستان سے آنے والی تمام ای میلز کو بلوک کرنا پڑا اپوام متحدہ نے غزہ میں سات دن کیلئے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ارم میڈیا کے مطابق جنگ بندی کا مطالبہ چھ لاکھ چالیس ہزار بچوں کو پولیوں سے بچاؤں کے قطرے پلانے کیلئے کیا گیا اسرائیل کی غزہ میں فلسینوں کی نسل کشی مہم جاری ہے سات اکتوبر سے اب تک شہید فلسینوں کی تعداد چالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمیں ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں میں مصروف گرین چرٹس نے پنڈی سٹیڈیو میں ٹریننگ کی مہمان ٹیم نے لہور میں اپنا آخری ٹریننگ سیشن کیا فاسٹ بولر شرف الاسلام کہتے ہیں کہ بابر آزم ان کے پسندیدہ بیٹسمن ہے انہیں آؤٹ کر کے خوشی ہوگی بنگلہ دیشی ٹیم آج خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد جائے گی پاکستان اور بنگلہ دیش کے دنیان پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں ہوگا کئے انٹرنیشنل میٹریس کی مصبانی کرنے والا اقبال سٹیڈیم فیصل آباد دومیسٹک میٹریس کرانے کے قابل بھی نہ رہا زلہ انتظامیہ کی زیرے نگرانی سٹیڈیم کے سٹینز کی کرسیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ڈریسنگ روم اور میڈیا بھی تباہ ہو چکی پی سی بی بنگلہ دیش کے خلاف کراچی ٹیسٹ فیصل آباد منتقل کرنا چاہتا تھا زلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی نشاندہی پر خامیوں کو دور کر دیا ہے سٹیڈیم میں میٹریس کا انقاد ممکن ہے فیصل آباد کو نظرانداز کرنے کا کوئی جواز نہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی خوبصورت اداکارہ شبنم کا یوم پیدائش شبنم کو سال کرہ مبارک اسرائیلی فوج کی وسی غزہ کے علاقے میں بے گھر فلسطینیوں پر بمباری شہید فلسطینیوں کی تعداد پندرہ ہو گئی غزہ جنگ بندی اور یر غمالیوں کی رہائی کے لیے مزاکرات اگلے ہفتے پھر ہوں گے بات چیت اب قاہرہ میں ہوگی امریکہ قدر اور مصر کے جانب سے قدر مزاکرات پر مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قاہرہ میں جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پیش کی ہیں جن پر مشاورت جاری رہے گی مزاکرات میں اسرائیل نے بھی شرکت کی تاہم ہماس نے حصہ نہیں لیا اور زیر تربیہ ڈاکٹر کا ریپ اور قتل بھارت میں ڈاکٹروں اور ٹب کے شعبے سے منسلک افراد نے چوبیس گھنٹے کی ہرتال شروع کر دی انڈین میڈیکل اسوسیشن کے مطابق مل بھر کے اسپطالوں میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے علاوہ دیگر ٹبی سہولیات بند ہیں انڈین میڈیکل اسوسیشن کے صدر کا کہنے کہ اس ملک میں خواتین ٹب کے شعبے میں اکثریت میں ہیں اور ہم نے بار بار حکام کو ان کی حفاظت کی درخواست کی ہے گدشتہ ہفتے کل کا تک ایک میڈیکل کالج میں اکتیس سالہ ٹرینی ڈاکٹر کو ریپ کے بعد تشدد سے قتل کر دیا گیا